پور ودایق مختار انساری کا جو انتقال ہوا ہے ہم سب پریوار کا جو ان کا دکھ ہے ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں اور ایک بہت بڑی چنتہ کا وشحہ آج جو اُبھر کر آ رہا ہے کہ اتر پردیش میں چاہے ابھی رکشاؤں میں ہتیاں کا دور ہو یا جیلوں میں ہتیاں کا دور ہو اس کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے ابھی دو دن پہلے گازی پور کے لوگ سبا کے ممبرہ پارلمنٹ افضال انسائی صاحب کو مختار انسائی نے بتایا تھا کہ ان کی کسی بھی وقت ہتیاں ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو کچھ اہم معاملوں میں پیشی ہونا ہے جس میں کچھ لوگ ملزم ثابت ہونے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مافیاں ہیں جن کو بی ایچ ایو میں سالوں سال جیلوں میں رکھا گیا جو آج سرکار کی سرکشا کے انتر سیف ہیں جب ان کو صحت سواس کا مدد مل سکتی تھی تو پورویدھائک مختار انساری کو وہ مدد کیوں نہیں ملے کیوں نہیں ان کا پروپر علاج کرائے گیا وہ ان کا اتحاس جو بھی رہا ہو جو اپراد ہوا اس کی وہ سزا کار رہے تھے جیل کے اندر لیکن جو اپراد ہی راج کے سنکشن میں جن کا سامراج چل رہا ہے پورے ترپدیش میں ان کے بارے میں سوال کرنے والا ترپدیش میں کوئی نہیں ہے ہم مان کریں گے کہ اس پورے پرکڑ کی ایک نسبخش طریقے سے جانچ کرایا جانا چاہیے کہ آخر ان کی صحت کے معاملے میں ان کی جو یہ موت ہوئی ہے اس کا سچ کیا ہے